ہر ٹاپک ہے کہ مرجر جب ہوتا ہے کمپنیز کا اس کا آرگنیشنل کلچر پہ کیا اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے مرجر کی بات کر لیتے ہیں کہ مرجر کی میننگ ہے کہ دو انڈیپنڈنٹ کمپنیز وہ پہلے سے اپنا کام کر رہی ہیں لیکن آپس میں مل کے ایک نئی کمپنی کو وجود میں لاتی ہیں تو جب وہ نئی کمپنی کو وجود میں لائیں گی تو اپنا اپنا آرگنیشنل کلچر بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں گی تو کس طرح سے وہ مرجر ان کا کمپنیز کا مرجر تو ہو گیا فنانشل لیول پہ ہو گیا آرگنیشنل لیول پہ ہو گیا لیکن کلچر کا مرجر کیسے ہوگا اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ مرجر is a new organization with a new culture and that is more than the sum of its parts کہ more than the sum کا مطلب یہ ہے کہ جب آرگنیشنز آپس میں مل جاتی ہیں دو الگ الگ entities ملیں تو ان کا جب ایک نئی organization بنی تو وہ صرف اس کا sum نہیں ہے ان کا جو آپس میں inter-relationship ہے وہ اس کی value کو اس کی قدروں قیمت کو اور بڑھا دے گا تو ان کا جو مرجر ہے وہ صرف ان کے sum کے برابر نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا when you have two organizations coming together the challenge is to create a new culture that reflects the most strategic aspects of the parent organization اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب دو organization مل گئیں تو ان میں سے ایک بڑی ہوگی ایک چھوٹی ہوگی یہ دونوں equal بھی ہو سکتی ہیں وہ جو organization پہلے تھی ان کو جب مرج کیا جائے گا تو ایک challenge کے صورت میں یہ بات سامنے آئے گی کہ ان کا جو اپنا اپنا culture تھا اس میں سے کون سے points ایسے ہیں جن کو لے کے اس نئی organization کا culture set کرنا ہے اس culture کو develop کرنا ہے اس میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کون کون سے اس کے strategic aspects سے کہ جو فائدہ مند تھے ان اداروں کے لیے اور ان کو یہاں پہ لانا ہے اور اس میں باہمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی values ہوں کہ جو ایک دوسرے سے فرق ہوں تو ان کو ایک نئی organization میں کیسے آپ نے پرونا ہے اور کیسے آپ نے اس کے لیے ایک strategic asset بنانا ہے یہ ایک challenge ہے اس کے بعد ہے cultural integration in a merger situation is about understanding and melding what can be two very different shared lives and growing a new one in the process اب یہ challenge کیا ہے کہ جب مرجر ہو جائے گا تو دونوں کے culture کو پہلے الگ الگ سمجھنا اور اس کے بعد ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور اس طرح کی changes اس میں پیدا کرنا کہ جیسے دو الگ الگ زندگیاں تھی یا دو living organisms تھے ان کو اکٹھا کر کے جب ایک ہی شکل میں لانا ہے تو یہ ایک بہت بڑا challenge ہوگا and growing a new one in the process کہ جو ایک نیا culture بن رہا ہے اس میں growth کیسے لانی ہے اس کو کس طرح سے merger کرنا ہے تو یہ کام کرنے کے لئے کچھ questions ہیں کہ جب cultures کی integration ہم نے کرنی ہے تو integration میں کچھ باتیں کچھ questions اپنے سامنے رکھنے ہوں گے اور یہ کام culture کو develop کرنے والے جو team ہے اس کے سامنے ہوگا اس میں پہلا question ہے what are the most compatible elements of our former organizations cultures کہ دونوں cultures میں آپس میں compatible یا ایک جیسے elements کون سے ہیں اس کے بعد what are the elements that suggest the greatest potential conflict اور اس کے مقابلے میں ایسے کون سے elements ہیں جو ان کے درمیان conflict کا باعث بنتے ہیں جو ایک دوسرے سے فرق اس طرح سے فرق ہوں کہ آپس میں opposite ہوں تو پہلے یہ دیکھیں similarities کہاں کہاں ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں contrast کہاں کہاں پہ اس کے بعد آپ سوچنا ہے کہ جو نئی organization بنی ہے اس کا culture کس طرح کا ہو اس کی philosophy اس کی values اس کی assumptions وہ کس طرح کی ہوں اس کے بارے میں یہاں plan کریں what do we want to be certain to bring forward into the new culture کہ ہم نئے culture میں کون سے ایسے points ہیں جس کے بارے میں certain ہونا چاہتے ہیں جو یقینی طور پر جو لازمی طور پر اس کا حصہ بنے تو یہ question ہے اور اس میں آخری question ہے cultural integration کی جو team ہے جو اس کے ذمہ دار افراد ہیں وہ اپنے پاس کچھ indicators کا بھی ایک مجموعہ رکھیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک اچھی integration دو organization کے culture کی اس نئی organization میں ہو گئی ہے یہ کیسے پتا چلے گا اس کے لئے کچھ indicators ہونے چاہیے کہ آپ جب بھی ایک project کریں گے تو اس کو evaluate کر سکیں کہ کس criteria پر یہ پتا چلے گا integration بہت اچھی ہوئی ہے یا اچھی نہیں ہوئی